اسلام علیکم آپ کو ملتی رہے تو یہاں اسے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم اس کی ایک بہت ہی مزیدار سی سٹفنگ تیار کریں گے اس کے لئے یہاں پہ ہم نے تین سے چار ٹیبل سپن کوکنگ آئل ایک پین میں گرم کرنے رکھ دیا تو یہاں پہ آئل ہلکا سا گرم ہونے لگا ہے تو اس میں ہم نے تین سو گرام چکن کا کیمہ ایٹ کر دیں گے ہٹ کو ابھی یہاں پہ لو کر دیں گے اور اچھے سے واش کیا ہوا اسٹینر میں رکھا ہوا چکن کا کیمہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے تھوڑا سے سٹیر کریں گے جب تک کہ اس کی کلر چینج نہیں ہو جاتا تو آدھا منٹ ہلکا سا ہم نے بھول لیا ہے اب اس میں ہم ایک چمچ ٹیبل سپن ادھرا کلیسون کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے سٹیر کریں گے اور اس میں اب نمک ایٹ کریں گے جائے کے مطابق ون ٹی سپن اور کوٹر ٹی سپن اس میں ہلدی ایٹ کر دیں گے اور ایک چمچ ون ٹی سپن کالی میٹھ پاورڈر ہاف ٹی سپن گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور ہلکا سا مکس کر کے اسے کور کر دیں گے اور دو سے ڈھائی منٹ کے لئے اسے کور کر کے پکا لیں گے تو یہاں پہ دوڑ سے ڈھائی منٹ ہی ہم نے اسے تھوڑا سا کور کر دیا تاکہ اچھے سے کیمہ سافٹ ہو جائے اب اسے تھوڑا بھول لیں گے تاکہ اس کا پورا جو پانی ایک سوارڈر ہے وہ ختم ہو جائے اور اب اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کر رہے ہیں ایک کپ یاری ایک کپ سے تھوڑا کم پونہ کپ باریک کٹیوی شملا مرچ یہ ایٹ کر دیں گے کافی باریک چاپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ بس کچھ ہی سیکنڈ میں یہ گل جا ہے فرائی کرتے کرتے اور اسی طرح سے ہم نے اس طرح کی لائٹ کلر والی گاجر لی ہے وہ بھی باریک سی چاپ کی ہے تاکہ بھونتے بھونتے ہی نرم ہو جائے تین سے چار ہری مرچے باریک چاپ کی ہے اور ایک کپ پیاز جو ہے باریک چاپ کی ہے یہ ساری چیزیں ایٹ کر دیں گے اور اب ہائی ہیٹ پہ لگاتار چلاتے ہوئے ان سبزیوں کو ہم بھول لیں گے قریب چار سے پانچ منٹ لگ سکتے ہیں ہائی ہیٹ پہ ہم انہیں لگاتار چلاتے جائیں گے سبزیاں تھوڑی سی گل سی جائیں گے تھوڑی سی کم ہو جائیں گے تو سبزیوں کو تقریبا ہم نے بھول لیا ہے تو یہاں پہ ایک چمچ ہم اس میں وائٹ وینیگر اٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپن ہی ہم اس میں سویا ساوس اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پچیس سے تیس سکنڈ ہم دوبارہ سے اسے سٹر کریں گے اچھی طرح سے اور یہ سارے چیزیں جا کے ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے اچھی طرح سے ایک بڑیاں سا مکس دے دیں گے تو ہائی ہیٹ پہ لگاتار اور فریش سبزیوں کو اچھی طرح ہم نے اسٹر کیا ہے تو سبزیاں گل کے کم ہو گئی ہیں لیکن پانی نہیں چھوڑی ہیں بس اسی طرح کی سٹیفنگ چاہیے اور یہ ریڈی ہے بس ہیٹ کو بند کر دیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اسپرنگ رول کی تیاری کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک میدے کا دیکھیں گھول سا تیار کیا ہے جو کی گھاڑا سا ہے اور بلکل لمس فری ہے اس طرح کا اتنا گھاڑا سا ہونا چاہیے جیسے کوئی گوند وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کا گھاڑا ہونا چاہیے پتلا بھی نہیں چاہیے دمتھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم نے شیٹ تیار کر لی ہے یہ بچہ تو یہ مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے لیکن ہم نے اسے اپنے گھر میں بنایا ہے اور اس کی ریسیپی اور لیڈی ہمارے چینل پر اپلوڈ اس لیے ہم نے اسے دکھایا نہیں ہے یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے آئیے تو اسے اپنے شیٹ سے اپنے سپرنگ ڈول کو بنانا تیار کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو شیٹ کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہے تو دسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک دے دوں گے آپ دیکھ لیجے گا تو یہاں پہ اسے بنانے کے لیے ایک چمچ یا تھوڑا سا زیادہ اس طرح سے سٹفنگ بھریں گے اور کورنر سے اس طرح سے تھوڑا سا کورنر موڑیں گے اور پھر دونوں سائٹ سے موڑیں گے اب اس کے بعد اسے ہم تھوڑا سا ٹائٹ ٹائٹ رول کریں گے اس طرح سے اس کے بعد جو یہ اس طرح سے کورنر بچا ہوا ہے اس پہ ہم اس لری لگائیں گے اس کے بعد اسے دباتے ہوئے اس طرح سے رول کر دیں گے بس ریڈی ہے ہمارا سپرنگ رول کی یہ رول بس بہت ہی اسانی سے اس طرح سے بنا بنا کے آپ رکھتے جائیں ویسے تو اسے بنانے کا میتھڈ بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن آپ اپنے طریقے سے آپ اسے اپنے آسانی سے جیسے چاہیں ویسے بنا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی آسانی سے بن سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے اور کتنے تیجی سے یہ بنا کے ہم اسے ریڈی کر سکتے ہیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس کے رول تیار کرنے میں اس طرح سے بنا لیں اب اسے فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ہیٹ پہ رکھ دیا ہے آئل کو گرم کرنے کیلئے اور اتنا آئل لینا ہے تو یہ دیپ فرائی ہو جائے بس ہلکا سا گرم ہو جائے تو اپنے رولز کو اس میں ایٹ کر دیں جتنا ہمارے پین مہرام سے آجائے اتنا ایٹ کریں اور دونوں سائٹ سے گھوماتے ہوئے اچھا سا کلر آجائے تب تک فرائی کر لیں دونوں سائٹ سے چاروں طرف سے گھوما گھوما کے اور یہاں پہ کافی اچھی طرح سے چاروں طرف سے کلر آجائے تو بس انہیں اچھے سے آئل سے نتھارتے ہوئے باہر نکال لیں تو یہاں پہ اسی طرح سے سارے سپرنگ رولز کو آپ فرائی کر لیں اور بس اتنی ہی آسان طریقے سے بہت ہی مزیدار سبی کا فیورٹ سپرنگ رول بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو بس اسی طرح سے سارے اپنے رول فرائی کر لیں اور گربہ گرب سر کریں چٹی ساوچ کے ساتھ اس رمضان میں اس ریسپی کو بھی آپ نے گھر میں اپنے بچوں کو ضرور بنائیں اور کھلائیں اور فیڈ بیک دیں ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سبکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اپنا خیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ